ہمیں کیسے پتہ چلتے ہیں کہ فریزل وب ہے یا دیکھے گا وب کے ساتھ اگر آپ پرپوزیشن یوز کریں گے تو وہ فریزل وب بن جائے گا وب کے ساتھ جب آپ اڈورب یوز کریں گے تو فریزل وب بن جائے گا وب کے ساتھ آپ اڈورب اور پرپوزیشن دونے یوز کریں گے تو فریزل وب ہوگا اسلام علیکم امید آپ ٹھیک ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو آئیے ہم آج کے لیکچے کی طرف موف کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے فیل کی اقسام یعنی کہ ورپ کی کتنی ٹائپ ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جب ہم ورپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فورا ایک ورڈ آتا ہے ایکشن ورڈ جب ہم کہتے ہیں ایکشن ورڈ تو فورا ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ورپ ہوگا تو ایکشن ورڈ یا دوئنگ ورڈ ہمارے ذہن میں آتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہے کیا ورپ صرف دوئنگ ورڈ یہ ایکشن ورڈ ہی ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ انکمپلیٹ دیفنیشن ہے یہ دیفنیشن کمپلیٹ نہیں ہے بلکہ جب ہم ورپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں چیزیں آنی چاہیے کہ ہم ایکشن کی بات کر رہے ہیں یا کسی سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں یا کسی پوزیشن کی بات کر رہے ہیں ایکشن کی ہم یوں ایکزمپل دے سکتے ہیں ایکشن جو ہے وہ فیزیکل بھی ہوتا ہے اور منٹل بھی ہو سکتا ہے اب جب ہم ایکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہی پلیس کرکٹ اب ہی پلیس کرکٹ یہ ایک فیزیکل ایکشن ہے اب منٹل ایکشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہی گیسٹ دہ رائٹ آنسر اب یہاں جو گیس ہے یہ منٹل ایکشن ہے اس میں کوئی فیزیکل ایکٹیفٹی نہیں ہے یہ صرف ایک منٹل ایکشن کا نام ہے that is called a verb اسے جب میں state کی بات کروں تو میں کہوں گا he is a boy یہاں یہ state کی جب ہم بات کرتے ہیں means state of being یعنی کسی کی حالت تو he is a boy تو یہاں state بتائی جاری ہے is جو ہے یہ ایک state بتا رہا ہے اس نے possession he has a car has جو ہے وہ possession کو شو کر رہا ہے اور car جو ہے وہ possession ہے تو verb جو ہے وہ action کو بھی express کرنے کے لئے use ہوتا ہے state کو بھی یا پھر possession کو بھی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ how many types of verbs are there mainly یہاں میں نے کچھ types دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں main, lexical, principal verb, helping, auxiliary verb linking یا popular verb اس کو popular بھی کہتے ہیں stative and dynamic verb اس کو state verb بھی کہتے ہیں static verb بھی کہتے ہیں moral, helping verbs regular and irregular verbs transitive and intransitive verbs phrasal verbs causative verbs causative verbs جو ہے اس کو ہم آج کے لیکچر میں cover نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک full-fledged topic ہے اور اس کے لئے details required ہیں تو اس کو انشاءالہ ہم آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے finite and non-finite verbs اور جب ہم non-finite verbs کو discuss کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ gerund, participle یا پھر infinitive ہوتا ہے تو سب سے والے ہم دیکھتے ہیں sentence میں verb کی importance ہم اس کو already discuss کر چکے ہیں اپنے first lecture میں جہاں ہم نے verb کو discuss کیا تھا کہ verb is considered as the main part of a sentence یا اس کو sentence کا king بھی کہا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو one word بھی sentence ہو سکتا ہے sentence جو ہے وہ two words کا بھی ہو سکتا ہے اور sentence جو ہے three یا three سے زیادہ words کا بھی ہو سکتا ہے تو اب ہم سب سے پہلے دیکھیں اس کی forms of verb basic forms of verb جب بھی آپ sentence میں دیکھیں گے verb کو تو آپ کو یا تو اس کی base form نظر آئے گی first form یا infinitive form نظر آئے گی یا پھر past tense form نظر آئے گی infinitive سے مراد یہاں میں two infinitive infinitive بھی ہو سکتا ہے اس نے past participle آپ کو form of verb نظر آئے گی present participle نظر آئے گی یا پھر gerund تو ہم تو پھر verb جو ہے وہ میں six form میں نظر آتا ہے base form infinitive past tense past participle present participle and gerund تو اب ہم دیکھتے ہیں types of verb کو action lexical main یا principle یہ ایک ہی type of verb کا نام ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی آپ term use کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں تمام سے نسل میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ action ہے playing laughing call doing making تو ان تمام verbs میں آپ کو action نظر آئے گا اس لئے ہم ان کو action verb lexical verb main verb یا principle verb بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں آپ کو سائٹ پر مقلی verbs نظر آئے گا تمام action verbs ہیں action verb کو ہم detail میں نہیں دیکھ رہے ہیں نہ میں examples discuss کر رہا ہوں کیونکہ already ہم اس کو number of times کر چکے ہیں چھوٹی classes ہم بچوں کو کرواتے آ رہے ہیں action world کے نام سے تو یہ تمام جو ہیں یہ verbs ہیں اور آپ ان میں سے کوئی بھی term ان کے لئے use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں next slide پر اس slide پر ہم دیکھتے ہیں کہ action verbs کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یا تو transitive ہوتے ہیں یا پھر intransitive ہوتے ہیں transitive verbs وہ ہوتے ہیں جن میں object ہوتا ہے intransitive verbs وہ ہوتے ہیں جن کو object کی ضرورت نہیں ہوتی یا جن میں object نہیں ہوتا جیسے دیکھیں he drives car اس verb کے ساتھ میں نے ایک object use کیا ہے تو یہ verb transitive verb ہے کیونکہ اس میں ایک object ہے اس لئے ان تمام verbs کے ساتھ کوئی نہ کوئی object موجود ہے اس لئے تمام verbs transitive verbs ہیں intransitive verb میں دیکھیں object required نہیں ہے object کی ضرورت نہیں ہے object use نہیں ہوا جیسے the jackal is howling howling ایک verb ہے اس کے ساتھ کوئی object نہیں ہے اس لئے یہ intransitive verb ہے تو transitive verb میں ایک object ہوتا ہے intransitive verb میں کوئی object نہیں ہوتا لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ اگر کوئی object نہیں ہوتا تو وہ تو intransitive verb ہے اگر ایک object ہوتا ہے تو وہ transitive verb ہے لیکن کیا ایک سے زیادہ object بھی ہو سکتے ہیں for example he bought me اکھا یہاں می بھی ایک object ہے کا بھی ایک object ہے یہاں میں نے دو object use کی ہیں جبکہ یہاں میں نے صرف ایک object کی بات کی ہے تو دب آپ دو objects use کریں گے تو اس syntax میں جو verb ہوگا اس کو آپ detransitive verb بھی کہہ سکتے ہیں by transitive verb بھی کہہ سکتے ہیں اور دبل transitive verb بھی کہہ سکتے ہیں اور detransitive verb جو ہیں یہ ہمیشہ transitive verbs ہوتے ہیں کیوں کیونکہ میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں ہم اس کو کافی بار لیکچرز میں discuss کر چکے ہیں یاد رکھی گا کہ جب آپ transitive verb use کرتے ہیں تو اس sentence کا passive possible ہوتا ہے تو detransitive verb بھی جب use ہوں گے تو اس کا passive possible ہے لیکن جو intransitive verb ہے اس کا passive possible نہیں ہے کیونکہ جو verbs ہیں جب اس sentence میں use ہوتے ہیں تو اسے sentences کا passive possible ہوتا ہے تو detransitive verb میں جب آپ دو objects use کرتے ہیں تو ان میں سے ایک direct ہوتا ہے اور ایک indirect ہوتا ہے اب ہم کیسے identify کریں کہ direct کون سے indirect کون سے بہت آسان طریقہ ہے ہم first sentence کو دیکھتے ہیں اور last sentence کو discuss کر لیتے ہیں I sent him a letter اب دیکھیں میں نے بھیجا سب سے پھلے دیکھیں کیا بھیجا him اسے بھیجا یا letter اس کو بھیجا تو میں نے جو direct کام کیا ہے I sent a letter to him تو میں نے اصل میں جو کام کیا ہے directly وہ اس object پر کام کیا ہے اور کس کی کام کیا ہے اس object تو جو direct میں نے کام کیا ہے جس object پر وہ direct object ہے اور indirectly gamb Gew اور یہ direct object ہوگا لیکن یہاں سے آپ نے confuse نہیں ہونا کہ اس sentence میں تو میں نے indirect object پہلے ہی use کیا ہے direct بعد میں ہے تو ہمیشہ ایسا ہی ہوگا نہیں آپ اس last sentence میں دیکھیں میں نے direct object پہلے use کر لیا اور indirect بعد میں جیسے she asked me several questions تو یہ direct ہے اور یہ indirect ہے تو یہ بھی یہ دیکھیں یہ indirect ہے they gave انہوں نے دیا کیا دیا the presence یہ direct object ہے to whom to mother mother کو دیا تو یہ indirect object ہے تو یہ direct objects ہیں اور یہ indirect objects ہیں تو direct object وہ ہوتا ہے کہ جب آپ directly اس پر کام کر رہے ہوں اور indirect object وہ ہوتا ہے کہ جس پر آپ directly کام نہیں کرے بلکہ جو ہے آپ کے جو result ہے یہ جس object پر آپ نے کام کیا ہے اس کا کسی دوسرے object پر effect پڑے ہیں تو وہ indirect object ہے تو transitive verbs ایک object ہوتا ہے intransitive verb no object detransitive verb double objects two objects ہوتے ہیں direct and indirect objects next step ہم دیکھتے ہیں helping verb اور auxiliary verb یہ بھی ہم چھوٹی کلاسی سے پڑھتے آئے ہیں helping verbs وہ ہوتے ہیں جو کہ main verb کے ساتھ use ہوتے ہیں جو کہ اس کے tense کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں دیکھیں is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall یہ تمام helping verbs ہیں جو کہ main verbs کے ساتھ use ہوتے ہیں playing main verb ہے eaten, call, doing, prepared یہ تمام main verbs ہیں اور ان کے ساتھ جو verbs use ہوئے ہیں جو کہ tense کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ helping verbs ہیں یہ آپ ان کو auxiliary verb بھی کہہ سکتے ہیں next ہم دیکھتے ہیں stative verb یا dynamic verb stative verbs کو state verb بھی کہا جاتا ہے static verb بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ state کے بارے میں بتاتے ہیں یاد دیکھے گا کہ جب ہم ان دو types کی بات کرتے ہیں تو یہ basically ہم action یا non action کی base پر بات کر رہے ہیں جب ہم کہیں گے action verb یا پھر non action verb تو تب ہمارے سامنے stative یا dynamic verbs آئیں گے تو جب ہم action یا non action کی base پر verbs ہی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس stative verbs آتے ہیں اور dynamic verbs آتے ہیں stative verbs جو ہیں یہ non action verbs ہیں اور جو dynamic verbs ہیں یہ action verbs ہیں جب ہم stative verbs کی بات کرتے ہیں جو کہ non action verbs ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم state یا possession کی بات کر رہے ہیں state ہم شروع میں discuss کر چکے ہیں کہ verb کی condition کے بارے میں بتایا جاتا ہے possession ownership کی بارے میں بتایا جاتا ہے تو یہ stative verbs جو ہیں یہ non action verbs ہیں اور dynamic verbs جو ہیں یہ action verbs ہیں ان کی ہم examples بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی سب سے پھر ہم دیکھتے ہیں stative verbs stative verbs میں میں نے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ state کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا possession کے بارے میں تو یہ جو first four sentences ہیں اس میں state کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ noun کی state کیا ہے یعنی کہ اس کی حالت کیا ہے تو یہاں آپ دیکھیں dinner smells burnt she believes in fairies he feels elated he seems a nice man یہ تمام stative verbs ہیں i have a big house یہ ایک verb ہے جو کہ possession کو show کر رہا ہے تو یہ بھی ایک stative verb ہے یہ four جو verbs ہیں یہ state کو show کر رہا ہے اور یہ جو ہے possession کو show کر رہا ہے dynamic verbs وہ ہوتے ہیں کہ جن میں continuity پائی جاتی ہے یعنی کہ action پائی جاتا ہے دیکھیں he is singing a song action verb ہے یہ تمام action verbs ہیں تو ان تمام action verbs کو آپ dynamic verbs کہتے ہیں اور non action verbs جن میں action نہیں ہوتا ان کو آپ stative verbs کہتے ہیں یا state verbs کہتے ہیں یا پھر static verbs بھی کہہ سکتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں finite and non finite verbs اب ہم دیکھتے ہیں finite verbs کیا ہوتے ہیں finite verbs وہ ہوتے ہیں کہ جن کی form change ہوتی ہے جب آپ number یا person کو change کرتے ہیں for example she cooks carrots cook یہاں ایک verb ہے ہم دیکھتے ہیں کہ finite ہے یا non finite ہے she کی بجائے میں یہاں person change کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں she کی بجائے میں کہتا ہوں دے اب جب میں یہاں دے لگاؤں گا تو یہاں cooks نہیں آگیا بلکہ cook آئے گا تو یہاں آپ دیکھیں کہ number یا person change کرنے سے آپ کے جو verb کی form اس میں change آگیا تو یہ finite verb ہے اگر change نہ آتا تو یہ non finite ہوتا اس لیے دیکھیں I love playing I love love بھی ایک verb ہے ہم دیکھتے ہیں I کی بجائے اگر میں کہتا ہوں he he loves اب یہ دیکھیں he کرنے سے تینگ وہی کا وہی رہا تو یہ non finite ہوگا I love playing she loves playing they love playing he loves playing یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ we love playing تو ان تمام میں آپ دیکھیں کہ verb تو change ہو رہا ہے یہ والا جو کہ finite ہے لیکن یہ change ہو رہا ہے یہ non finite verb ہے اسی طرح the baby is crying with dry the baby کی بجائے آپ آئے کریں I am تو یہ verb change ہوگا لیکن یہ وہی کا وہی رہا یہ non finite ہے یہ finite ہے یہ بھی finite اور یہ non finite ہے یہ verb جو ہے یہ non finite ہے تو یہ finite ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں non finite verbs ان کو ہم verbals بھی کہتے ہیں اور non finite verbs جو ہے basicly jalenٹ ہوتے ہیں یا پھر infinitive ہو سکتے ہیں یا پھر participle ہو سکتے ہیں جیسے یہاں دیکھئے علی loves dancing علی کے بجائے اگر میں کہتا ہوں I I love dancing تو I کرنے سے یہ former verb change ہو گیا تو یہ جو ہے یہ finite verb ہے لیکن dancing وہی کا وہی رہا یہ non finite verb ہے تو یہ participle ہے یہ infinitive ہے participle ہے sorry یہ جرنٹ ہے یہ infinitive ہے یہ participle ہے یہ بھی infinitive ہے اور یہ بھی infinitive ہے تو infinitive participle یہ جرنٹ جب use ہوتے ہیں تو یہ non finite verbs ہوتے ہیں اور جو دوسرے verbs آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ number یا percent change کرنے سے ان میں change آ جائے گا اس لئے یہ finite verbs ہیں نیسے ہم دیکھتے ہیں linking verb یا copular verb ان کو ہم copular بھی کہہ سکتے ہیں linking verb جو ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں action نہیں ہوتا بلکہ subject کے بارے میں بتاتے ہیں اور عام طور پر ہم linking verb جب لگاتے ہیں تو اس میں ہم noun یا adjective use کرتے ہیں commonly جیسے he is my friend اب یہاں دیکھیں is جو ہے یہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے what is he he is my friend what do I have I have a pen what am I I am happy today تو جب آپ non action یعنی کہ جب آپ action کے بارے میں نہیں بتاتے بلکہ noun کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے ہیں subject کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں تو that is called a linking verb جیسے what is the age of Ali Ali is 13 years old تو آپ subject کے بارے میں بتا رہے ہیں یا action نہیں ہے تو ان کو آپ linking یا copular verb کہیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں regular and regular verbs regular verbs وہ ہوتے ہیں جن کی آپ جب second یا third form لگاتے ہیں تو d یا ed آتا ہے جیسے دیکھیں work کے ساتھ ed لگایا help کے ساتھ ed لگایا hate کے ساتھ d لگایا تو جب d یا ed آئے گا تو یہ regular verbs ہوں گے جب d یا ed نہیں ہوگا second اور third form میں تو یہ irregular verbs ہوں گے جیسے arise arose reason bent 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 bet bet تو d یا ed نہیں آرہا تو یہ irregular verbs ہیں d یا ed جب آئے گا second اور third form میں تو یہ regular verbs ہوں گے پھر ہم دیکھتے ہیں model verbs model verbs کیا ہوتے ہیں model verbs basically auxiliary verbs ہیں جو کہ use ہوتے ہیں ability کو show کرنے کے لئے جب آپ ability کے بارے میں بتائیں گے تو model verb use کریں گے جیسے یہ ہے possibility کے بارے میں بتائیں گے تو model verb use کریں گے جیسے یہ ہے permission کے بارے میں بتائیں گے جیسے may i come in تو یہ model verb ہے may is a obligation یعنی should ہے ought use to habit کے بارے میں بتا رہے تو model verb ہے تو model verb اب تب use کرتے ہیں جب ability possibility permission obligation یعنی کے بارے میں بتاتے ہیں اور model verb کے ساتھ ہمیشہ verb کی first form لگتی ہے active voice میں آپ یہ دیکھ لیجئے go come do climb your respect تو model verbs آپ ان چیزوں کو express کرنے کے لیے use کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے phrasal verb phrasal verb ایک multi world verb ہے یعنی کہ ایک سے کرنے سے جو اس کا meaning ہے وہ change ہو جاتا ہے جیسے دیکھئے act upon یہاں verb کے ساتھ آپ نے preposition لگا دیا یہ phrasal verb بن گیا verb کے ساتھ preposition لگا phrasal verb 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 یہ phrasal verb تو phrasal verb کیا ہوتا ہے جب verb کے ساتھ preposition لگائیں verb کے ساتھ adverb verb لگائیں یہ verb کے ساتھ preposition دونوں آ جائیں تو phrasal verb ہوتا ہے اور یہ multi word verb ہوتا ہے تو سٹوائنس یہ تھا ہمارا آج کے lecture آج کے lecture میں ہم نے ٹائپ سو verb کو discuss کیا سوائے ایک type جو کہ causative verb تو causative verb ہم آنے والے lectures میں دیکھیں گے تو آج کے lecture کے حوالے سے کوئی problem ہو تو آپ مجھے comment section میں question کر سکتے ہیں یا اس slide پر دے گئے whatsapp number پر contact کر سکتے ہیں اور کوشش کیجئے کہ جتنے types of verb دیئے ہیں ان کی practice کیجئے as much as possible orchestrants take care